اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں فان کوکنگ چینل آج ہم آپ کے لئے ایک نیو ڈیش لے کر رہے ہیں چنے کی دال اور بڑا گوشت جس کی ریسپی بہت ہی مزے کی بنتی ہے آئیے چلیے دیکھتے ہیں یہ کیسے بنتی ہے اور اس میں کن کن چیزوں کا استعمال ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کڑائی کو ہم نے چولے پر چڑھا لیا ہے اس میں ہم نے گوشت کو بائل ہونے کے لئے رکھ دیا ہے سبس میچہ ہم نے اس میں ایڈ کی ہے اب ہم اس میں لسن ایڈ کریں گے تقریباً تین سے چار عدد یہ ہمارے پاس پیاز ہے یہ ایک عدد ہمارے پاس ٹوماتر ہے ان سب چیزوں کو ہم اس میں مکس کر لیں گے اور بائل ہونے کے لئے رکھ دیں گے نمک ڈالیں گے تقریباً آدہ چمچ آپ پاس پہ ضرورت بھی ڈال سکتے ہیں آدھا چمچ ہم اس میں ہلتی ڈالیں گے ہم نے اس کو پریشر لگا دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا گوشت اچھی طرح سے گھل گیا اور مثالیں بھی اچھی طرح سے گھل گیا ہیں اب ہم اس کے اچھی طرح سے ہلکی آنچ بھی بنائی کر لیں گے اب ہم اس میں آئل ڈالیں گے آئل ہم اس میں دو چمچ بھارکے ڈالیں گے کیونکہ یہ دوال ہے تو اس میں گھی کا یا آئل کا استعمال تھوڑا سا زیادہ ہی ہوتا ہے لگیاں آج پہ بنائی کریں گے آپ جو مثالیں ہیں وہ ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس کھوٹھی و لال میرچ تھی یہ مار پاس سرک میچ ہے تقریباً ایک سے ڈیٹ چمچ ہم اس میں ڈالیں گے آپ ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں ہم نے اس کی اچھی طرح سے تقریباً سات سے آٹھ میٹ تک کے لیے بنائی کرنی ہے اور ہلکی آنچ بھی اس کی بنائی کرنی ہے تب تک جب تک سب کچھ اچھی طرح سے بھوننا جائے آپ لوگ ایک دفعہ ضرور یہ ریسپی بنائیے گا بہت ہی میزے کی تیار ہوتی ہے ہم نے اس کی اچھی طرح سے بنائی کر لیا ہے اس میں اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا آپ ہم اس میں ڈال ایڈ کریں گے ڈال کو ہم نے بائل نہیں کیا اس کو تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے ہم نے بھگو کے رکھ لیا تھا اس کو ہم اس میں ڈالیں گے یہ اس میں فرائی ہو جائے گی اور اچھے طرح سے گل بھی جائے گی ہم نے اس کو بائل کر کے نہیں رکھا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اچھے طرح سے اس کی بنائی کر لیا ہے ساتھ ساتھ ہم نے پانی لگاتے رہنا ہے اس میں تقریباً دس سے پندرہ میٹ کے لیے آپ نے اس کی اچھے طرح سے بنائی کرنی ہے بنائی ہم نے اس کی کر لیا اب ہم اس میں دو گلاس بھر کے پانی کے لگائیں گے اور ہلکی آنچ پر اس کو بائل ہونے کے لیے رکھ دیں گے اسی پانی میں یہ ڈال اچھے طرح سے گل جائے گی اب ہم نے اس کو دم لگا دینا ہے تقریباً پندرہ میٹ کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے دم کو اتار لیا ہے ڈال ہماری بہت اچھے طریقے سے گل گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اگر آپ بنائیں گے تو یہ بہت ہی مزیک ہی بنے گی اور زائیکہ بھی بہت ہی مزیک آتا ہے ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ریسپی تیار ہو گیا ہے اب ہم اس میں گرمی سالہ ایڈ کریں گے تقریباً ایک چمچ ہمارے پاس گرمی سالہ تھا اور ہم اس میں دھنیا ایڈ کریں گے اور ایک خاص چیز وہ یہ ہے کہ اس کو ہم یہ چیزیں ڈالنے کے بعد ڈھک دیں گے کہ تقریباً پانچ میٹ کے لیے اس سے اس کا زائیکہ بہت ہی مزیک آتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ریسپی تیار ہو گیا آپ اس کو گارنش کریں گے دھنیا ہے ہمارے پاس اور سفز میرچ ہے یہ چیزیں ڈالنے سے بہت ہی مزیک کا زائیکہ آتے ہیں اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو پسان دائیے تو پلیز لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بولیے گا اللہ حافظ